اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین سونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں بہت سارے اذکار بتائیں ہیں آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایسے ہی ایک دعا کا تذکرہ کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کہا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے الحمدللہ اللہ اطعامنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا موویہ کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں ہم سونے کب جاتے ہیں جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں ہم پانی پی لیتے ہیں ہمارا بستر لگ جاتا ہے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں سونے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہی ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیئے تو اللہ کے شکر کے طور پر سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے کیا کرتے تھے کیا مطلب ہے اس کا الحمدللہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے اطعامنا جس نے ہمیں کھلایا کھانا عظیم نعمت ہے کتنے لوگ ہیں دنیا میں بھوکے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے ہم نے کھا لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے اطعامنا جس نے ہمیں کھلایا وسقانا اور جس نے ہمیں پلایا پانی بھی اللہ کے ایک عظیم نعمت ہے پانی نہ ہو تو ہاہا کار مت جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے اور جو ہے پانی کے لیے لوگ ماردھار تک کر لیتے ہیں پانی کے لیے لوگ میلوں تک کئی کئی کھلو میٹر تک سفر کر کے چلے جاتے ہیں کہ پانی چاہیے پانی چاہیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں ساری چیزیں تو پانی مل گیا پانی پی لیا سہراب ہو گئے ہیں کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا وَقَفَانَا اور وہ اللہ جو ہمارے لیے کافی ہو گیا اس کی تعریف ہے کافی ہو گیا مطلب ہر چیز سے کافی ہو گیا اب ہم سونے جا رہے ہیں بلکل پرسکون ہو کر کے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے ہمارا گھر اس کے حوالے ہماری ذات اس کے حوالے ہمارا مال اس کے حوالے ہماری ساری چیزیں اس کے حوالے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہو گیا اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی غم نہیں ہمیں کسی طرح کی کوئی الجن نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو وَقَفَانَا اور وہ اللہ ہمارے لئے کافی ہو گیا وَعَوَانَا اور تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں پناہ دی جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا جس نے ہمیں یہ جگہ دی کہ ہم آرام سے سونے کے لئے جا رہے ہیں بستر ہے گدہ ہے اور سردی کا موسم ہے تو کمبل ہے رجائی ہے چادر ہے جو کچھ بھی ہے جو بھی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں وَعَوَانَا ہمیں ٹھکانہ مل گیا کتنے ایسے ہیں فٹپات پر سو رہے ہیں کتنے ایسے ہیں سردی کے موسم میں ان کے پاس کمبل نہیں ہے رجائی نہیں ہے کتنے ایسے ہیں ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے چھت نہیں ہے ان کے پاس جو ہے صحی سے ٹھیک سے سونے کے لئے ان کے پاس بیٹ موجود نہیں ہے وہ زمین پر سو رہے ہیں کتنے ایسے پیپر بچھا کر کے سو رہے ہیں کتنے ایسے ہیں جو ہے ایسے ہی زمین پر سو جا رہے ہیں پتھروں پر سو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اللہ نے بیٹ دیا بستر دیا گدہ دیا سب کچھ دے دیا تو اس اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دے دیا اس اللہ کی تعریف کرے آگے کیا کہتے ہیں فَكَمْ مِمَّ اللَّا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَا فرمایا کتنے ایسے ہیں دنیا میں جن کے لئے کوئی کافی ہو جانے والا نہیں ہے کتنے ایسے ہیں جن کی جانب سے کفایت کرنے والا کوئی نہیں دردر بھٹک رہے ہیں نہ اللہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا کیوں اس لئے کہ ان کی غلطی ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی طرف نہیں جا رہا ہے تو کتنے ایسے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہو گیا ہے ورنہ کتنے ایسے ہیں جن کے لئے اللہ کافی نہیں ہے اور جن کے لئے کوئی کافی نہیں ہے جب اللہ کافی نہیں ہے تو کوئی بھی کافی نہیں ہوگا وَلَا مُوِيَا اور کتنے ایسے ہیں جن کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے جن کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے تو سونے سے پہلے کا ایک عظیم ذکر ایک عظیم دعا سونے جائیں تو اللہ کے شکر کے طور پر یہ سارے الفاظ اپنی زبان سے نکالا کریں کیوں اس لئے کہ سونے جا رہے ہیں سوئیں گے پتہ نہیں اٹھیں گے کی نہیں اٹھیں گے تو سونے سے پہلے پہلے ان ساری ملنے والی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے سوئیں الحمدللہ اللہ ذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا ہم سبی کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور سونے سے پہلے کہ جو عذکار ہیں ان کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی